بچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ترک التدریج سے کیا مراد ہے اور اس میں مختلف لوگوں کے ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ وہ تعلیم سے کیا مراد رہتے ہیں تعلیم حقیقت کی تلاش ہے جو نیکی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے افلاتون الحمدللہ تھا تو یونانی دور کا لیکن اس کے اندر خوبی یہ تھی کہ یہ خدا پرستہ یہ بہت سارے فلاسفہ کی طرح ملحد نہیں تھا اس کے بعد دوسری تعریف ہم نے پڑھی تھی تعلیم فرد کی جسمانی اخلاقی اور ذہنی قوتوں کی متوازن نشو نماء کا نام ہے یعنی صرف گیننگ آف انفرمیشن اور لرننگ اسکل نہیں ہے بلکہ جسمانی اخلاقی اور ذہنی قوتوں کی متوازن نشو نماء یعنی پروپر ایڈوکیشن جو ہے وہ ان سارے اسپیکٹس کو دیکھتی ہے پھر تعلیم بچے کی تجربات کی تعمیر نو تجدید نو اور تنظیر میں نو کا نام ہے جو بچہ خود چیزیں تجربات سے سیکھ سکتا ہے اس کو ری لیو کروایا جاتا ہے ان چیزوں کو یا اس کو دوبارہ سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے حواظ کے اندر یہ صلاحیت ہے تمہارے ذہن کے اندر تمہارے دماغ کے اندر تمہارے اندر جو انیلیٹیکل ایبیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہو اسی لیے جب تک کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے ہم اس کو نہیں کہتے کہ یہ بچہ سیکھ گیا ہے یہ سمجھ گیا ہے تو وہ جب تک چیزوں کو کمپریہنڈ نہیں کرتا سمجھتا نہیں ہے تب تک وہ اس کی تعلیم کا پروسس پورا نہیں ہوتا اور چیزوں کو ری ایرینج کرنا دماغ کے اندر چیزوں کو ری تنک کرنا ری آرگنائز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ تعلیم کا قدیم مفہوم کیا ہے کہ استاد جو ہے وہ بتاتا رہے اور طلبہ سنتے رہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے میں نے اس کے بعد ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامعہ پہنایا تھا عملی دور پہ تعلیمات اسلامیہ کے اوپر صحابہ کو کھڑا کیا تھا قدیم مفہوم سے یہ مراد نہیں ہے قدیم مدارس اور قدیم تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح سے ہوتا تھا کہ استاد صرف بولتا تھا اور طلبہ لکھتے تھے یا صرف سنتے تھے اور ان کو سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی آج بھی بہت ساری جگہوں پہ طلبہ کو دوران درس بولنے کی یا سوال کرنے کی حتیٰ کہ درس کے آخر میں بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی انہیں بس کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو بتایا ہے وہ لکھ لیں اور اسی کو یاد کر لیں اور جدید مفہوم یہ ہے کہ چائلڈ سنٹرک تعلیم ہونی چاہیے طلبہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں انہیں کس طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے ان کے ذہن میں سوال کیا ہیں اور کون کون سے وہ چیزیں ہیں کون کون سے وہ وسیلیں ہیں وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے بچے جلدی بات کو اخذ کر سکتے ہیں یا قبول کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جدید تعلیم جو نظام ہے اس کو مرتب کیا جاتا ہے اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کا فلسفہ تعلیم کیا تھا مختلف ہم مفقرین کی آراء کو پڑھیں گے ان میں سے سب سے پہلے آج انشاءاللہ علامہ اقبال کو پڑھیں گے کوشش ہی ہوگی کہ آج کے درس میں انشاءاللہ علامہ اقبال کا جو طریقہ کار تھا تعلیم کا اور تدریس کا یا جو انہوں نے ایک ویجن دیا تھا تعلیم کے حوالے سے اس کا یہ حتام کر سکیں سب سے پہلی چیز جو علامہ اقبال کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک امتیازی وصف ہے یا وہ چیز جو سمبولک کے لیے علامہ اقبال سے جڑی ہوئی ہے علامہ اقبال کا نام آتے ہی جو لفظ سب سے زیادہ پہلے ذہن میں آتا ہے جس چیز کو انہوں نے بہت زیادہ متعارف کرانے کی کوشش کی ہے وہ خودی ہے خودی سے کیا مراد ہے آپ میں سے ہر ایک پڑھ سن چکا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی رائے دے اور ہمیں سب کو انلائٹن کرے کہ خودی سے کیا مراد ہے خود سے ہے نا اپنے بارے میں جاننا کوئی شخص خود کو کتنا جانتا ہے یا جو اس کی ایک سیلف رسپیکٹ کے ساتھ جب وہ خود کو جانتا ہے تو میرے خلال میں یہ اس کی خودی ہوگی اپنے آپ کو جاننا یا اپنی ویلیو کو سمجھنا اپنی حیثیت کو سمجھنا یعنی بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ان کی ایبیلیٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کی رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے اور عام طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے کام تھے ہیں یہ ہمارا کیا مقام ہے اور اس کیا تقاضی ہے تو خودی طرح سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے انسان اپنے رول کو پہچان لے کہ اللہ نے اپنا نائب بنا کے بھیجائے اور اتنا وقار آ جائے اس کی شخصیت کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرے کسی سے دعا نہ مانگے کسی سے ڈرے نہ کسی پہ بھروسہ نہ کرے یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں انسان کو اور ہم ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں اپنے مورلز کو اپنی انٹیگریٹی کو اپنی عزت نفس کو اپنے دین کو اپنی اخلاقیات کو ستے داموں بک جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں غلام بنا دیتی ہیں ہمیں مال کا غلام لوگوں کا غلام دوسروں کے نظریات کا غلام انسانوں کا غلام حضرت ابوبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گئے روم کے اوپر انہوں نے مسلمانوں نے حملہ کیا اور کیسر نے بلوایا اس نے کہا کہ تم لوگ تو بڑے سہرہ نشین لوگ ہو ہم لوگوں نے تو اتنے عرصے سے ہماری اتنی بڑی حکومت کا آئم ہے ہم نے تو کبھی تم لوگوں کو فتح کرنے کی زہمت نہیں کی کہ ہم نے سہرہ سے کیا نکالنا تھا تو تم لوگ کیوں آئے ہم سے لڑنے کے لیے تمہیں چاہیے تو ہم تمہارے لیے سالانہ وظیفہ ہر ایک کا لگا دیتے ہیں اور اس نے ایک معقول رقم موفر کی کہ ہر ایک کو اتنا وظیفہ اور اس کے گھر میں پہنچ جائے گا جاؤ یہاں سے لڑو نہ میں مر جاؤ گے انویج نے سوزہ ڈرہ ہوا تھا وہ ابو بیتہ بن جراح رضی اللہ تعالی وہ جو اسے پاس علاق تھے انہوں نے فرمایا کہ ہم آئے تو نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یعنی ہم یہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں جو بھی چاہے تم میں سے اس کو بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت ملانے کے لیے اور دنیا کی تنگی سے تمہیں نکال کے آخرت کی بستوں کا مطارف کروانا چاہتے ہیں اس لیے ہم آئے ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں پیجا ہے تو انسان کو ریالائز ہو جائے کہ وہ کون ہے کیوں ہے اس کے ذمہ کیا ہے اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے اس کے خواب کیسے ہونے چاہیے تو اس حوالے سے پڑھتے ہیں علامہ اقبال نے خودی کی کیا تعلیم دیئے علامہ اقبال طلبہ کو خودی کی تعلیم دینے پر زور دیتے تھے ان کے نزدیک خودی اگر زندہ ہو تو فقر بھی شہنچائی ہے یعنی انسان کو اگر اپنی اہمیت کا احساس ہو جائے تو پھر یہ پڑھنی پڑھے گا کہ اس کے پاس خرچنے کو کیا ہے بلکہ یہ جو اللہ تعالی نے اس کو ایک رتبہ ودیت کیا ہے اپنے نائب کا کہ اپنی ذات میں یہ ایک شہنچائی ہے یعنی دنیا میں اگر کوئی بندہ کوئی بڑے عوضے کا بندہ کسی کو اپنی شیر پر بٹھا دے یا کسی کام پہ لگا دے کہ تو میرا نمائند ہے پھر وہ یہ جو منصب ہے یہی بیزارتی ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے جس شخص کی خودی زندہ ہو جائے اس کے آگے دریاء بے کرام بھی پایا اسے بہ آسانی عبور کیا جا سکے ایسے شخص کے آگے بڑے کوہزار بھی حریر کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اہل علم سے انہیں سخت شکایت ہے کہ یہ بچوں کو خودی اور آزاد انسان کی تعلیم دینے کی بجائے محکومیت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی ہمارے ہاں بھی یہ جو اللہ معافی رہے اب تعلیمی نظام ہے اور اب تعلیمی نظام کا مقصد یہ رہا گیا بچوں کو پرہاد ہو تاکہ وہ نوکری کے قابل ہو جائیں پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بن جائیں اور پڑھ لکھ کے بڑے آدمی کیسے بنیں گے نوکری کریں گے اور واسی سی چکر میں لگائی رکھنا ہے ان کے نزدیک نساب تعلیم میں علامہ اقبال کے نزدیک نساب تعلیم میں موسیقی صورتگری اور علم نباتات کی کوئی خاص اہمیت ضرورت اور افادیت نہیں اور یہ بات ہمیں بھی سوچنی چاہیے کہ ہم نے بھی بیس سے ٹکنالوجی نہیں لی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہیں لی بلکہ لیتے کیا ہم ان سے ان کا لائف سٹائل اور ان کی پروڈکس کو خریدتے ہیں کپڑےوں کے فیشن جوتوں کے فیشن زیور گاڑیاں اور فرنیچر پس اس چیز کے ہم خریدار بن گئے ہیں اسی چیز کو ہم فیشن سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ ان کی شاپنگ کر لے گا بلکہ جو ٹکنالوجی ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی کخ نہیں پتا اور اس کا باز حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کا الزام جو ہے وہ علماء کو دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ علماء نے خودی کے پیدار کرنے کے اوپر ہو سکتا ہے کم کیا ہو بہت ساری جگہوں پہ کچھ فرقہ واریت کے اندر چیزیں نکل گئی کچھ صلاحیات جو ہیں وہ تھوڑی ایسی چیزوں میں خرچ ہوگی لیکن وہ لوگ جنہوں نے بیڑا اٹھایا تھا سائنس کی ترویج کا ترقی کا اور انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں فنڈز لیے اور پڑھا بھی رہے ہیں چل بھی رہی ہیں یونیورسٹیاں ان کی پروڈکٹ کیا ہے انہوں نے کیا پروڈیوز کیا ہے سوائے ملازم کے متلاشی افراد کے ہماری اندرسیوں سے کچھ نہیں نکلتا اور یہ افسوس کی بات ہے بہرحال یہ جتنے فائن آرٹس ہیں اور آرٹس ہیں ان کی وجہ سے ہاں لٹریچر ہو کلچر ہو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی قوم کے اندر کتنی ڈپت ہے کتنی غصت ہے اس کی فکر میں اور اس کا کلچر جو ہے وہ کتنا ڈیپ ہے اس کا تشخص جو اس کی پرسونہ ہے وہ کتنا لوگوں سے مختلف ہے کتنا وہ اپنے آپ میں ایک چیز خود کفیل ہے ہر ایک لحاظ سے ان چیزوں کا آقاس تو ہوتا ہے لیکن یہ کام نہیں ہے مسلمانوں کا جو آپ بیٹھ کے پینٹنگ کر رہے ہیں یا سکلچر بنا رہے ہیں یا بیٹھ کے غزلیں گا رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو زوال کی طرف لے جاتے ہیں نکمہ اور نکارہ کر دیتے ہیں مندوں کو آہستہ آہستہ جنازے نکل جاتے ہیں پھر علامہ اکبال کیا فرماتے ہیں کیونکہ یہ محکوم قوم کا نساب تعلیم ہے اس حوالے سے ان کی مشہور نظم ہندی مکتب ملاحظہ فرمائیں ہندی مکتب نظم پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے اکبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کس درجہ گرانس ہیر ہیں محکوم کے وقات آزاد کا ہر لحظہ پیامِ عبدیت محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگِ مفاجات آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ گرفتارِ خرافات محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہِ آزاد خود ایک زندہ کرامات محکوم کے حق میں ہیں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورتگری و علمِ نباتات یعنی دو مختلف طرز زندگی ہیں دو مختلف ویژنز ہیں ایک ہی ہے کہ آپ خود راستہ ڈیفائن کریں گے اور لوگ آپ کو فالو کریں گے اور ایک ہی ہے کہ آپ دیکھیں گے ساروں کے راستے اور ان میں سے دیکھیں گے جو زیادہ چمکدار ہے تو چلنا شروع کر دیں گے فالور جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا لیڈر بننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دمین دیا ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دی ہے اور پھر دکھایا ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور فالورز بھی دنیا کی لیڈر بنیں تو اس کو چھوڑ چھاڑ کے ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں قرآن پاک تو بھی ہم سے پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے اس حسالے ثواب کے لیے نہ اس سے سیکھتے ہیں نہ اس سے کوئی سبق لیتے ہیں اور بس باقی فالو کر رہے ہیں اچھا جی اب یہ سائنس کی نئی کتاب آگئی ہے یہ بیالوجی کی نئی کتاب آگئی ہے یہ فیزکس کی نئی کتاب آگئی ہے یہ جیوکریفی کی نئی کتاب آگئی ہے یہ انگلیش میں پڑھا رہے ہیں یہ کلٹر میں پڑھا رہے ہیں ان چیزوں کو پڑھنے سے روکا نہیں جا رہا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تو چیزیں ہیں نا دسکوری آف در پراپٹیز آف تکرییشن آف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالی کی مخلوقات کے خواست کا علم ہے یہ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ ہم اللہ تعالی نے جو طرز زندگی جو طرز فکر ہمیں دیا ہے جو نظریات اور رقائد دیئے ہیں جو ایمان کا خزانہ دیا ہے اس سے بھی تو پہلے لے سوتے نا اس سے بھی تو تھوڑی سی اپنے اندر جان ڈالتے اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو استعمال کرتے اور ان چیزوں کو بلکہ ان چیزوں کو مزید تقویت دیتے ہیں برحال تو اس کے حوالے سے علام اقبال علم نصمہ تعلیم نصمہ کی حوالے سے خواتین کی تعلیم کی حوالے سے ان کی کیا رہے ہیں اس کو پڑھتے ہیں خودی کی تعلیم کی حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں اگر کوئی چیز نہیں سمجھائی یا اس نظم میں سے کوئی چیز اگر نہیں سمجھائی تو آپ پوچھ سکتے ہیں میری آواز کلیر ہے جی جی استاذ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے علام اقبال کا کیا موقف ہے علام اقبال عورتوں کی تعلیم کے حق میں تھے اگر وہ عورتوں کو ایسی تعلیم دینے کے حق میں نہیں تھے جو زن کو نازن بنا دے یعنی خواتین کو ان کی ذمہ داریوں سے نکال کے یا ان کے دائرہ ایکار سے نکال کے دوسرے دائرہ ایکار میں لے جائے وہ افرنگ کی طرز پر عورتوں کی تعلیم و تربیت کے سخت محالف تھے ہمارے ہاں یہ چیز بڑے شد و مد سے کی جاتی ہے اور اس کی بڑی تحریک ہے ایک طرح کی ہے یہ تو بڑا ان آج کل کا نظریہ ہے کہ جی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہوں اور خواتینوں اور مردوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے اور ہر میدان میں ان کو برابر کا حق ملنا چاہیے اور جناب اس طرح کی باتیں جتنی بھی ہیں جو فیمنزم جسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں اس بات کو بحثیت مسلمان ہم نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا مسلمان وہ ہے جو یہ مانے کہ خواتین کے حقوق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے یومن رائٹس والے ڈیفائن نہیں کریں گے کہ مردوں کے کیا حقوق ہیں یہ مردوں میں بھی بات ثابت آتی ہے مردوں کو بھی ان چیزوں کا حق نہیں ہے جو آج یومن رائٹس والے دیتے ہیں مردوں کو ہر وہ کام کرنے کا جو ان کا دل کرے اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اسی طرح خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر وہ کام جو ان کا دل کرے کرنے کا اختیار نہیں دیا بلکہ بعض چیزوں میں تو مردوں کے پر زیادہ پابندی ہے مرد تو لباس میں بھی ریشم نہیں پہن سکتا زیور نہیں پہن سکتا سونا نہیں پہن سکتا خواتین کو پھر بھی ان چیزوں کی اجازت ہے تو مختلف قسم کے رولز اور ریگلیشنز اللہ تعالیٰ نے تیہ کیے ہیں کیوں تیہ کیے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ ہے ہمارے سے مردوں سے یا خواتین سے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اقاعد ہے اس پر ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ ایک سوال کرنے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الملک میں کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ تو بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے لطیف کا مطلب ہوتا ہے بڑا مائنیوٹلی جانتا ہے چیزوں کی اچھی بچھی سے واقف ہیں اور خبیر ہے باخبر ہے یعنی وہ آپ کی نفسیات کو بھی جانتا ہے آپ کے جذبات کو بھی جانتا ہے آپ کی خواہشات کو بھی جانتا ہے آپ کے شوق کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ماحول کو بھی جانتا ہے آپ کے آس باس بسنے والے لوگوں کو بھی جانتا ہے لوگوں کی ذہنیت کو سوچ کو جانتا ہے لوگوں کے اندر کس طرح کی یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہسٹری بھی ہے پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے ہم جتنا مرضی فلسفہ پڑھ لیں زندگی میں جتنی مرضی ریسرچز کر لیں اور پڑھ لیں اور جتنی مرضی کتابیں کھنگال لیں اور جتنی مرضی دنیا دیکھ لیں ہم اللہ سے زیادہ تجربہ کار تو نہیں ہو سکتے نا وہ ہمارا بنانے والا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں اس نے کیسا بنائے اور کس محول میں پیچے تو ہر ایک کو جس محول میں بنایا ہے اور جس طرح کے لوگوں میں اس کو بھیجا ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہے جیسے چھوٹا بچہ سکول جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بریک تائیم میں مجھے لنچ کی ضرورت ہوگی لیکن والدین دھر سے اس کو لنچ بنا کے دیتے ہیں کہ بچہ بریک تائیم میں لنچ کھائے گا پانی کی بوتل دیتے ہیں کتابیں رکھ کے دیتے ہیں اور اس کے حفاظت کے انتظام کرتے ہیں گیٹ پہ جا کے چھوڑتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ سڑک پہ چھوڑ کے آگے بچے کو سکول کے کے آگے خود ہی چلا جائے گا تو جس طرح والدین کو فکر ہوتی ہے اپنی اولاد اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے منوں کی فکر ہے مردوں کی بھی خواتین کی بھی تو اس میں جو علامہ اقبال کا ذہن ہے وہ یہ ہے اور یہ جو دین کی بات بھی اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خواتین ضرور تعلیم حاصل کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے رول بنائے ہیں والدہ کے اعتبار سے معلمہ کے اعتبار سے طبیبہ کے اعتبار سے اور یعنی نبی دھر کی انٹیریر ڈیزائننگ خواتین کے لباس کی ڈیزائننگ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان سے متعلق ہیں ضرور ان چیزوں کے اندر ایکسیل کریں لیکن اگر خواتین ایسے شعبے اختیار کرنا چاہیں گی کہ جو ان کی نیچر سے ملان نہیں کھاتے ویسٹ کے اندر لوگوں نے کھل ہی ازادی دیوی تھی نا وہاں پہ کوئی یہ نہیں تھا کہ چونکہ ہمیں کھینچا جا رہا ہے اس لیے ہم ادھری باگیاں کے جہاں سے ہمیں لوکا جا رہے ہیں تو نیچرلی وہ لوگ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ آرٹس کی طرف اور سوشل سائنسز کی طرف اور ان چیزوں کی طرف زیادہ بڑھتی ہیں اور مردوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ جو سائنس ٹکنالوجی میٹس اور انجینرنگ ان چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں بارال تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ مفاجات ہے حضرت انسان کے لیے اس کا سمر موت کہ اللہ میں اقبال فرما رہے ہیں کہ جو ویسٹرن کلچر ہے وہ ایک موت ہے اور اچانک موت ہے یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے اچانک موت ہوتی ہے کہ انسان چل رہا تھا ایک طرف سے اللہ معاف کرے گاڑی آئی اور آنن فانن یا خدا نہ خاصہ کہیں سے کوئی آگ گولی آکے لگی اور فوراں مار گیا یعنی وہ تیار بھی نہیں تھا مرنے کے لیے اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کیسے مروں گا یعنی اس طرح کی کلچر کے اندر انسان کی زندگی اس طرح سے ایک دم کوئی ایسا ٹراما آ جاتا ہے کہ اس کا جو زندگی کی گاڑی ہے وہ بالکل درم پرم ہو جاتی ہے حضرت انسان کے لیے اس کا سمر موت یہ جو تہذیب فرنگی ہمیں بڑی پسند آتی ہے جس کو ہم دیکھ کے بڑا انگری کرتے ہیں چھنٹنی آزادی اتنا پروفیشنلزم اتنا گلائنگر اتنا یہ تو اتنا وہ تو اتنا یہ تو اتنے مزے لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا فیملی سسٹم برباد ہو جائے گا عزت ختم ہو جائے گی ویلیوز جو ہیں ختم ہو جائے گی سو سائیٹی جو ہے وہ ڈسپرس ہو جائے گی انڈویجولزم آ جائے گا لوگ سلفش ہو جائیں گے اور پھر اس میں جو جتنا گریڈی ہوگا جو جتنا جو ہے وہ یا جس کا جتنا بس چلے گا یا جس کا جتنا جتنی جیسی فطرت ہوگی اس حساب سے وہ معاشرے کو کٹے گا اور کھائے گا اور پھر لوگوں کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا جس علم کی تاثیر سے ذن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت وہ خاتون وہ علم جو خواتین سے ان کی نسوانیت کو چھین لے یعنی خواتین کو جس طرح ہم جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے نا ہم اس چیز کو ڈینائر نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین اور مردوں کی آواز میں فرق رکھا ہے ان کی ساؤنڈ پچیزی ڈیفرنٹ ہے ان کی جسمانی ساخت مختلف ہے ان کی نفسیات مختلف ہے ان کی سائکلوجیکل انکلائنیشن ڈیفرنٹ ہے ملپکس کے اندر خواتین کے مقابلے علیدہ ہوتے ہیں اور مردوں کو مقابلے علیدہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑائیں گے تو ناانصافی ہے حق تلفی ہے کسی کے ساتھ ظلم ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں اگر ہم اس کو چیلنج کریں آج کھڑے ہو کے ہو سکتا ہے انیشلی ہمیں بڑا اچھا لگے جی دیکھیں جی ہے تو ہم وہاں پی آگئے ہیں یعنی میں کہوں جی جیسے ایک بندہ ہے جو پچاس یا ساٹھ کلو کی کیٹیگری میں فائٹ کرتا ہے دوسرا بندہ ہے جو نوے کلو کی کیٹیگری میں فائٹ کرتا ہے ہم کہیں جی نہیں ہم تو یونٹی کے علم بردار ہیں اور ہم تو برابری چاہتے ہیں اور ہم تو مسابات چاہتے ہیں اور ان کی لڑائی کرا دیں تو وہ جو بچارہ ساٹھ کلو والا ہے جتنا مرضی پرتیاں دکھائے گا مقابو آ جائے گا اور جو ہے تکلیف میں ہوگا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے اور مختلف ہی حقوق ہیں مختلف ہی ذمہ داریاں ہیں یہ ہمیشہ سے انسانی تمدن کے اندر رہا ہے کہ سرمایہ دار اور جو مزدور ہیں ان کے حقوق کیا ہیں فرائز کیا ہیں دائرہ دار کیا ہے اسی طرح ریایا اور جو حکمران ہیں ان کے حقوق کیا ہیں مزدور کے اور سرمایہ دار کے ریایا اور جو ہے حکمران کے اسی طرح سے مرد اور خواتین کے حقوق کیا ہیں ذمہ داریاں کیا ہیں دائرہ اکار کیا ہیں اس میں اگر ہم تائنات کو اور ہمیں بنانے والے کی بات مان لیں گے تو ہم لوگ جو ہے پریشانیوں سے بچ جائیں گے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت اگر خواتین کے علم کو اور ان کی تدریس کو دین کی تعلیمات سے آری کر دیا تو پھر وہ یہ کمرشلزم والوں کے لیے ایک کنزیومر تو بن جائیں گے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کورپوریٹ سیکٹر کے لیے ایک اللہ معاف کرے ایک ایڈوڈیزمنٹ کا سائن تو بن جائیں گے لیکن معاشرے کے اندر سے سوسائیٹی کے اندر سے خاندانوں کے اندر سے جو محبت کا اور سرچیں گے اور جو ہے ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائیں گے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علام اقبال عورت کے وجود کو تصویر کائنات میں خوبصورت رنگ کا نام دیتے ہیں مثلا میں آن لائن کلاس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انٹریکشن نہیں ہو پاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کر کسی کا کوئی سوال ہو کوئی بات آپ لوگوں نے کوئی انپوٹ دینی ہو یا بات کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو یا میرے جو بات نے کیا ان میں آپ کو اتراز ہو آپ سمجھتے ہو کہ میری کوئی بات جو ایسی ہے جس کو جو ڈیبیٹیبل ہے جس پر پروکوشن کیا جا سکتا ہے تو ضرور آپ لوگ بہات ریز کر کے بات کر سکتے ہیں تو خواتین کی اہمیت کے اوپر بھی علام اقبال نے بات کی ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون شرف میں بڑھ کے سرعیہ سے مشتخاق اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کے در مقنون مقالمات افلاتون نہ لکھ سکی لیکن اس کے شولے سے ٹوٹا شرار افلاتون علام اقبال کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر رنگ ہے ہی اس حسنی سے نبی اکرم صلی اللہ دیکھیں یہ علام اقبال کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی پاس علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنی یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے معافی ضمیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کہ یہ تمہاری جو دنیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں میری محبوب بنا دی تمہاری دنیا میں سے میرے لئے اللہ نے کچھ چیزیں محبوب بنا دی ہیں ایک میں سے چیز خواتین ہیں خواتین سے کیا مراد ہے ماں بیوی بہن بیٹی یہ سارے رشتے خالائیں پوپیاں چاچیاں یہتنے مقدس اور اتنے پیارے رشتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کے اندر سکون نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے تمہاری دنیا میں سے اور تیسے نمبر پر سبحان اللہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈ اللہ نے نماز برک دی تو علامہ اقوال بھی فرما رہے ہیں کہ اسی سے سارے معاملات درست ہوتے ہیں تو ان کا بڑا اہم کام ہے ان کا بڑا اہم رول ہے اس کو یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی ایک ایڈیالوجی والے آئیں اور ان کے سارے جو معاشرے کے اندر ان کی جو مقام ہے جو ان کی احسیت ہے اس کو نظر انداز کر کے بس ان کو ایک مارکٹنگ کا ٹول بنا کے اور ایک کمائی کی مشین بنا کے جو ہے وہ محدود کر دیں کسی مزدوری کے اندر ان سے گھروں کے رونک رہنے دو ان سے بچوں کی تربیت کو ہونے دو ان کو جو یہ گام اچھا کر سکتی ہیں جو ان کی میچر میں ہیں جو ان کے اندر فطری فقاضے ہیں اس طرح سے ان کو اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر لیں اس کے بعد علامہ اقبال اہل کلیسہ کے نظام اس حوالے سے جو تعلیم سمجھ تو آرہی میری باتوں کی کوئی بورنگ ہو گیا کان علامہ اقبال اہل کلیسہ کے نظام تعلیم کے خلاف تھے علامہ اقبال چونکہ وہاں پہ آئے تھے انگلینڈ میں بھی پڑھے اور جرمنی میں بھی پڑھے بار اٹلو آپ انگلینڈ سے کی ہے اور پی ایس ڈی آپ نے جرمنی سے کی ہے علامہ اقبال اہل کلیسہ کے نظام تعلیم کو دین کے خلاف ایک سازش خیال کرتے تھے ان کے نظر جس چیز میں بھی اخلاص نہ ہو خواہ دینی تعلیم کا نظام ہو یا دنیاوی تعلیم وطربیت کا نظام دھوکے اور جھوٹے دعویوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تعلیم کے عنوان کے تحت علامہ کے نظریات ملاحظہ فرمائے اس میں کیا فرمار ہے مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز ہو نہ اخلاص تو دعوی نظر لاف و گزاف اور ہی اہل کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش فقط دین و مروت کی خلاف اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف پترت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کی گناہ ہم کو معاف علامہ اکبال زندگی کے سوز جگر اور علم کو سوز دماغ کا نام دیتے تھے وہ دینی تعلیم جو روایتی دینی تعلیم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صرف کتابیں رٹھا دینا کچھ چیزیں پڑھا دینا اگر وہ آپ کو تکری طور پر انگیج نہیں کر رہی چیز یا پھر جو اس زمانے کے اس وقت کے جو چیلنجز ہیں جو پریشانیاں ہیں جو مسائل ہیں اس کا حل نہیں دے رہی وہ تعلیم یا آپ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو لوگوں کو اڈریس نہیں کر پا رہے تو پھر ایسے تعلیم کا یعنی ایک پروفیشن تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس سے لوگوں کو احیاء نہیں دے سکتے لوگوں کو ریوائیو نہیں کر سکتے لوگوں کو ان کی مشکلات سے نکال نہیں سکتے انہوں نے چونکہ کلیسہ کے اندر بھی اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ اپسلیٹ ہو گئی تھی ان کا نظام تعلیم بھی ان کی دین بھی صرف رسم رواج کی انت باقی رہ گئے اور اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس حوالے سے وہ کردار جو ادا کر سکتے ہیں طلبہ اور علماء وہ اب سارے کے سارے وہ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ لوگ بہت اچھے ہیں جو کچھ کام کر رہے ہیں اور جو ہماری نئی جنریشن ہے جو پروسس ہے اس کو سمجھ کے نئے چیلنجز کو سمجھ کے حل تجویز کر رہے ہیں کچھ لوگ لیکن بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی جمعود ہے اور کچھ ایسا پڑھایا جاتا ہے جو کہ زیادہ تعمیر نہیں کر پاتا یا جو بگاڑ آرہا ہے اس کو روک نہیں پاتا ہمیں چیزوں کے حوالے سے بھی ویجلنٹ ہونے کی اور اپنی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمیں ہمیں بھی ہماری بزمہ بنتا ہے کہ جو چیلنجز ہیں آج کے ہمارے عمر کے بچے یا ہمارے سے چھوٹے بچے جو یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں یا جو کچھ وہ کنزیوم کرتے ہیں سوشل میڈیا سے اور یا میڈیا سے میڈیا سے جو اپنے کلاس فیلوز سے سنتے سیکھتے ہیں اس کے حوالے سے اگر ان کے ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں دینی اعتبار سے الہادی افکار آتے ہیں یا جو موڈرن ایڈیولوجیز ہیں یہ لبرلزم سب کی جو تفوک ایک ظاہر کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم ایڈریس کرنے کی قابل نہیں ہوں گے لوگوں کو کہ ان چیزوں کے اندر کیا مسائل ہیں اور اسلام ان مسائل کا حل کیا پیش کرتا ہے اور وہ کس طرح سے بہتر ہے تو ہم لوگ کھو دیں گے اپنے بچوں کو اپنی نیسل کو اس کے بعد علامہ تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی زور دیتے تھے علامہ زندگی کو سوز جگر اور علم کو سوز دماغ کا نام دیتے تھے یعنی اسے کیا مراد ہوئی زندگی ایسی ہو جس کے اندر درد دل ہو جس ایسا نہ ہو کہ جس ذہنی سطح پر پہلے تھے علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہی رہے بلکہ علم ایسا ہو کہ انسان کو نئے تارگیٹس نظر آنا شروع ہو جائیں نیا ایمبیشن اس کو مل جائیں اور نئے طریقے اس کو مل جائیں لوگوں کی اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور پورے معاشرے کی اور پوری دنیا کی لوگوں کی فلاو بیبوت کے لیے رستے دیکھنا شروع کر دے اور چیزوں کو آگے لے جانے والی اس کے اندر تدریس اور تربیہ سے اہل نظر کہتے ہیں کہ ویجنریز پیدا نہیں ہو رہی ویجنریز پیدا ہوں گے لکیر ہے اس کے فقیر بن جاؤ یا جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسے ہی کرو یا جتنا ہم نے کہہ دیا ہے سے آگے نہ پڑھو یا دیکھو ان چیزوں پر سوال نہ اٹھانا بس جو پائے چک پر کے مان لو تو اگر ہم لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی وہ تحریک ہی نہیں دیں گے بلکہ ان کو صرف اپنا متبع کر لیں گے تو زندگی کچھ اور شئے ہے علم ہے کچھ اور شئے زندگی سوز جگر ہے علم ہے سوز دماغ علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اتنا سراغ اہل دانش عام ہیں کمیاب کی برید سے روشن ہو بجلی کا چراب اس کے بعد علم اقبال کے نظیق فکر تدبر سے آری ازادی فکر محض تباہی اور حیوانیت ہے فکری ازادی فکر یعنی آپ کچھ بھی سوچ لیں کچھ بھی فیصلہ کر لیں کچھ بھی بول دیں کچھ بھی کہ لیں اور ہر طرح کی تعلیمات سے عقائد سے نظریات سے اپنے آپ مبرہ کر لیں اور کہیں کہ نہیں نہیں میں اس ڈاکٹرائن کا فالوئر نہیں ہوں میں کسی بات کو نہیں مانوں گا بلکہ میں اپنے لئے اپنی چیزوں کو خود ڈیفائن کروں گا اگر ایسی آزادی ہو ایسی فری تنکر فکر کے حمی تھے مگر شتر بے مہار آزادی فکر کے قطن حمی نہ تھے ان کے خیال میں جو لوگ فکر و تدبر کا صلیقہ نہیں رکھتے ان کی آزادی افقار سے نہ صرف یہ فساد پھیلے گا اور تباہی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اس سوالے سے بھی ایک تو یہ سوال دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاعت فرماتے جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ جی اگر ہم سنتے اور اکل کرتے تو ہم جہنم میں نہ آتے اس کا مطلب ہے کہ سننا اپنی کہ تم لوگ اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے تم اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو تم اکل کیوں نہیں استعمال کرتے اکل والو عبرت حاصل کرو کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اکل کو اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہے ہیں لیکن ایسی اکل نہیں جو اکل سلیم نہ ہو یعنی مثال کے طور پہ ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اب اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اس کو ریفیوز کرنے کے لیے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اگر ہم اکلی دلیلیں دوڑاتے رہیں گے تو پھر یہ ایسی اکل ہے کہ جو اکل آپ بھی سورس نالج کا اور سنسز بھی سورس نالج کے یعنی ہواس خمسہ اور تیسرا سورس نالج کا جو ہے وہ وہی ہے تو جن چیزوں کے بارے میں جن ٹاپکس کے حوالے سے وہی ہمیں گائیڈ کر دیں اس کے مقابلے میں اکل کو نہیں لائیں گے ہم ان ٹاپکس کو وہی سے سیکھیں گے اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور وہ ٹاپکس جن پہ وہی خاموش ہے ان چیزوں کے اندر ہم اکل کو دھائیں گے نہیں تو ہم وہی کو ضائع کر دیں گے اکل کی بیچھے تو دھوڑتے رہیں گے لیکن ایک چیز ہے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ فلان کمرے کے اندر فلان جگہ پہ چابی پڑی ہے وہاں سے چابی لے کے فریج کھول دو اگر تو آپ کی بات مانے گا تو وہاں سے چابی نکال لے گا فریج کھول لے گا لیکن اگر وہ کہے جی ہمیں جو بتایا گیا ہے اس کو چھوڑو ہم خود ماشاء اللہ دیکھ نے کی قابل ہیں ہم خود جوان ہیں ہم دماغ بھی ہیں ہم خود ڈون یں گے اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ راج سے دون شروع کرتے ہیں پھر ریویل نولیج کو ٹھپراتے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم سارا دن خوار ہوں گے تھک بھی جائیں گے پسینہ بھی آ جائے گا آج کل بہت گرمی اور فریج بنی کھولے گا اسی طرح سے عقل وہاں استعمال کرتی ہے جہاں پہ عقل کا استعمال کرنا بنتا ہے اس کے بعد علامہ اقبال کے ساتھ پھر کیا کہتے ہیں چاہتے تھے کہ ہم کنٹریبیوٹر بنیں ہم خود پروڈیوسر بنیں ہم خود انویٹ کریں چیزوں کو ہم لوگوں کو سلوشنز فراہم کریں ہم ایک ایسا ٹول بن جائیں سوسائیٹی کا کہ جو علم کو اور ٹکنالوجی کو اور تمدن کو ایڈوانس کریں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں علامہ اقبال احمد مکتب سے سخت گلہ تھا کہ یہ طلبہ کو روایات کا پابند بناتے ہیں دوسرے معنوں میں انہیں لکیر کا فقیر بنا دیتے ہیں ان کو مہم جوئی اور جد و جہد پہ نہیں اوبارتے ان کی موجوں میں استراب پیدا نہیں کرتے یعنی یہ بس اچھا جی اچھا جی سن لیا بھول دیتا یاد کر لیا رٹا لگا لیا سمجھ لیا یعنی چیز بڑھ نہیں رہی کوئی ترقی نہیں ہو رہی کچھ پروڈیوس نہیں ہو رہا کچھ ہمارے ہاں بھی دیکھیں کتنے لوگ سائنس کے ڈپارٹمنٹ ہر جگہ پہ فیزکس کا کمیسٹری کا بیولوجی کا نیوکلیر بیولوجی اور بائیو ٹیکنالوجی اور فلاں اور فلاں ابھی ہماری انسٹی میں الائیڈ ہیلت سائنسز کے کوئی دس پروگرام سے آل رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں سے کوئی سائنٹس پیدا ہوتے اتنا نہیں تکریف کرنی پڑتی کہ ہم اس طرح کا کوئی چیز پروڈیوس کریں مقصد پڑھنے پڑھانے والوں کو بس یہ ہے کہ ڈگری لوگ نوکری کرو حالانکہ نوکری انہوں نے گزارہ بھی نہیں ہے پھر بھی نوکری کرو اللہ اللہ ہمارے حال پر امکرے اچھا دی خدا تجھے کسی توفان سے آشنا کر دے کہ تیرے تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں تو یہ وہی بات ہے کہ تم کوئی ایمبیشن لے کے نکلو کوئی سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ پرتے ہیں قرآن پاک کے اندر بعض آیات ایسی ہیں اتنی فکر یعنی ایک ٹیچر کے اندر اگر ایسی فکر ہو تو آپ سوچیں اس کے سیڈنٹس کا کیا بنے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک بعض آف اللہ کہتے ہیں کہ اتنی فکر نہیں کرنی اتنا تو غم نہ کریں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی حسرتوں میں اپنی جان سے تو نہ جائیں ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان سے چلے جائیں گے ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی جان سے جائیں گے کیونکہ یہ ایمان نہیں لارے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایمان دینے میں اور پھر اس کو مضبوط کرنے میں اتنی فکر تھی رات ساری دعاوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سفر کے علاوہ کوئی ایک ایسی رات کا بھی خبر نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بات سوئے ہو اور فجر کے لئے ہو کیا روزانہ رات کو کھڑے ہو کے لمبی تحجد اور تحجد میں کیا ہمارے لئے دعائیں امت کے لئے دعائیں مخشش کی دعائیں ہدایت کی دعائیں ایسی بیچینی لگی ہوئی تھی ایسی فکر لگی ہوئی تھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ خدا تجھے کسی توفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراد کہ تُو کتاب خواں ہے مگر صاحبِ کتاب نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا اللہ علیہ وسلم یعنی اگر ہم لقیر کے فقیر ہو جائیں ہم آج کل دیکھتے ہیں یہ علمیہ بھی ہے ہمارے دینی طبقہ بھی بس وہ ایسا سٹانچ فالور ہوتا ہے اپنے اصادزہ کا کہ گویا بس دنیا کے اندر انسانوں کے اندر یا لوگوں کے اندر کوئی اور انسان ہی نہیں ہے سوائے اس کے پیر کے یا سوائے اس کے فرقے کے علماء کے یعنی اس قدر جمعود ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہے ہیں دنیا بھی معاملات میں بھی اب تو ہمارے ہاں جو انتشار ہے معاشرے کے اندر وہ لسانی صوبائی مذہبی سے زیادہ سیاسی ہو گئے اب تو ہم سیاسی پارٹیوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوستی یا دشمنی رکھتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رہے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا اہل مدرسہ اہل مکتب حضرت اسماعیل جیسے فرزند پیدا کر سکتے ہیں ستان اللہ پوچھتے ہیں کیا ہے جی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب میں فرزند دی نیو پوشن کریئٹ کر رہے ہیں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کو ان کی ماں کی تربیت ایسا فرما بردار بچہ بنا سکتی ہے کہ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم اتفاق فارمات اکمر ستجدنی انشاءاللہ من اصابرین تو آپ کی تربیت سے جو طلبہ نکلتے ہیں وہ اس طرح سے سرے تسلیم خان کیوں نہیں جرتے اللہ کے حکم کے آگے یہ ہمارے ہاں جو بچے ہیں ان میں اللہ تعالی سب کی والد رہے ہیں علامہ اسر حاضر کی لادینیت کے خلاف تھے یہ تو بڑا فتنہ ہے اور ان کے دور میں کیا لادینیت ہوگی جو فساد اب پھیل رہے ہیں اللہ مارے حال پر رہم کرے کہ ان کے نزدیک افرنگ مغربی تعلیم کی تعلیم مرضہ ہے کیونکہ یہ لادینی افکار کو پڑھو دیتی ہیں اب یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کیتے ہیں جتنی کچھ موڈن ایڈیولوجیز کا نام لیا تھا دیموکرسی ہم حالانکہ دیموکرسی کو ہم کتنا اچھا سمجھتے ہیں جمہوریت جو جمہوریت 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 حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیموکرسی یا دکٹیٹرشیب بہتر ہے یا کینگ شیب بہتر ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ خلافت والد چپٹر تو بلکل کلوز کرتی ہے نا اس کی دو بات ہی کوئی نہیں ہے نا میں پتا ہے اس کا کیا ہوتا کیا ہے وہ اب جو چیزیں رہ گئیں اس میں سے دیموکرسی کو ہم بڑا پریز کرتے ہیں لیکن ہم یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹرنچ ریولوشن جو تھا جو دیموکرسی کی بنیاد بنا تھا اٹھارویں صدی کے اندر جو تحریک چلی تھی اس کا سلوگن کیا تھا یہ بنیادی طور پر اختلاف یہ تھا کہ کیا قانون بنانے کا اختیار خدا کو ہے یا قانون بنانے کا اختیار لوگوں کے پاس ہے اور قلیصہ نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی قوانین کو ردو بدل کر کے ترور مرور کے دے دی تھی کہ سارے ظالم جادر قانونوں نے اللہ کے نام سے مسلط کیے ہوئے تھے تو اہل اکلیسہ نے عیسائیوں نے جان چڑوائی اپنی پادریوں سے اور خود جو ہے وہ اس کی طرف آئے تو میں یوں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جتنی دیموکرسی تو ہمیں اگر بنیادی طور پر دیکھیں اصل میں آپ کو سلمانوں نے کیا کیا کہ ہم نے اس کی جو شرط تھا اس کو کنٹرول کر لیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت کی رائے کے باوجود کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو تو ہمارے ہاں سپیریئر جو ڈاکٹرائن ہے جو نظریہ ہے وہ اللہ کی تعلیمات ہی ہیں وہ کہ ہمارے ہاں طریقہ کار ایسا ہے کہ پہلے قانون بن جاتا ہے اور بعد میں اس پر اعتراض ہو سکتا ہے اور پھر وہاں پر سوچیلے بانے ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ہمارے جو اوبجیکٹیو ریسولیوشن تھا قرارداد مقاصد تھا اس کے اندر یہ بات ہے کی گئی تھی کہ جو سپریم لوہ ہے وہ قرآن و سنت ہوگا اور کوئی قانون اس کے مخالفت میں نہیں بن سکتا بہرحال تو ہمیں لیکن بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیپیٹلزم کیا بتاتا ہے ڈیموکرسی کیا بتاتی ہے لبرلزم کیا ہے سیکلرزم کیا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں پروپوگیٹ کی جا رہی ہیں وہ لوگ ان کو اچھائے آئیڈیا مانتے ہیں ہمارے ہاں کے جتنے چینل ہیں جتنے ہمارے ہاں کے پڑھے لے کے لوگ تصور کیا جاتے ہیں وہ سب ان چیزوں کے فیور میں بولتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان نظریات کے اندر لوگوں کی نجات ہے کامیابی ہے کامیابی کا راز ہے اور کہاں کہاں پہ اس کے اندر علاج چھپا ہوا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تو جب کہ اہل مدرسہ اگرچہ اکل کو تو آزاد کرتے ہیں مگر افکار اور خیالات کو بے رکھ چھوڑ دیتے ہیں لامہ اکوالیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام مدرسہ اکل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام مردہ لا دینی افکار سے افرنگ میں عشق اکل بے ربطی افکار سے مشرق میں غلام تو ہمارے ہیں اکل کی تو بات کی گئی تھی دیکھیں ایک بس گزارش چھوٹی سی میں کرنا چاہوں گا اکل کے حوالے سے کہ جو پہلا فتنہ آیا تھا نا اسلامی اقائد کے اگینس جو کھڑا ہوا تھا ادھر اس دور کے اندر تقدیس اکل ہوتی تھی اہل کلام جو تھے انہوں نے کیا ابتدان کیا کام شروع کیا تھا کہ ہم اکل کی بنیاد کے اوپر دینی اقائد کو ثابت کریں گے کیوں فلسفے کی بنیاد کے اوپر اقائد پہ اترازات آنا شروع ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا ہم منطق فلسفے اور اکل کی بنیاد کے اوپر اقائد کو ثابت کریں گے لیکن پھر کیا ہوا اکل کو اتنی امپورٹنس دے دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو چیز اقل مانے گی ہم کسی کو تقیدہ مانیں گے تو گویا اقائد کی بنیاد نصوص نہیں ہے قرآن و سنت نہیں ہے بلکہ اقل ہے اس دور میں یہی ہو رہا ہے سائنس کے ساتھ سائنس کی بنیاد حواظ کے اوپر ہے observation کے اوپر ہے collection of data کے اوپر ہے experiments کے اوپر ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو چیز سائنس جس چیز کو مانیں گے اس چیز کو مانیں گے فیستہ ہیستہ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ جتنا دین جتنا قرآن جتنی حدیث سائنس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے باقی سب ایسی ویسی ہیں ان کی تعبیل کر لوگو تو اقل اور سائنس یہ دونوں تعبی ہیں وہی کے اللہ تعالی کی طرف سے جو direct facts ہمیں پتہ لگی ہیں ان کی دونوں یہ چیزیں تعبی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو اب ہر ایک چیز کو اس کے جگہ پر رکھے اسعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہمیں سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ اللہ یہ آج سے سو سال پہلے تقریباً اللہ میں اقبال دیکھ رہے تھے کہ فراغت تو آئے گی لیکن سال سال الہاد بھی آ جائے گا اللہ مریوال پرین پری